امریکہ کے چناو میں ٹرمپ کی ستہ سے روانگی کا سمی کرن کیا بنا دنیا میں ہر طرف ٹرمپ کے دشمنوں نے الگ ہی کیلکولیشن شروع کر دیا ہے حالانکہ ٹرمپ پرشاہ سن نے صاف کر دیا ہے کہ ابھی 20 جنوری تک ٹرمپ کے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے لیکن کچھ ملک کے سن کی سلطان اسے نظرانداز کر رہے ہیں اس لئے ٹرمپ دشمنوں کے خلاف فائنل آرڈر پر سائن کر رہے ہیں ترکی کے تانہ شاہ اردوان کے خلاف بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے کیونکہ اس کی پرشن بھومی خود اردوان تیار کر رہے ہیں دیکھئے ترکی کا نیا پلان جس کا جواب ٹرمپ کے پاس تیار ہے امریکی چناؤں کے بعد سطح میں بدلاؤں کا اثر دنیا میں بنے جھنگی مہانوں پر پڑ رہا ہے امریکہ کے رخ میں نرمی کی امید رکھنے والے جنگی مہانے پر نئے سمی کرنے بنانے لگے میڈلیسٹ میں امریکہ سے نظرے چھرانے والے آنکھ دکھانے کی کوشش کر رہی لیکن امریکہ سے کھیلنے کی سنک بھاری پڑ سکتی ہے جو جو امریکہ سے کھیل رہا ہے اس کی تباہی کی تاریخ پر سپر پاور مہر لگا رہا ہے جو ایران امریکہ کے خلاف بناش کی سادش رچ رہا ہے اسے ٹھکانے لگانے کی ڈیل پر ٹرمپ پرشاسن مہر لگا چکا ہے اور اب مسلم ورڈ کا خلیفہ بننے کی تیاری میں جھٹے ترکی کا نمبر آنے والا ہے ناٹو کا صدست ہونے کے باوجود روس سے نزدیکی اور امریکہ سے دشمنی نے ترکی کو ٹارگٹ بنایا ہے لیکن اردوان کی سنک کا انت نہیں ہوا امریکہ میں کھلبلی مچانے کے لیے اردوان نے اس بار جو کیا وہ نہ صرف سپر پاور کو جنگ کے لیے اکسانے والا ہے بلکہ ناٹو کے لیے بھی مشکل کھڑی کرنے والا ہے امریکہ کی چیتاونی کو ترکینار کر اردوان وحی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو امریکہ نہیں چاہتا لیکن امریکہ ہر بار ترکی کی سنک کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتا متعلی چاہتا ترکی کو دوبارہ ایسا نہ کرنے کی صرف چیتاو نہیں دی ترکی نے اعلان کیا ہے کہ وہ روس سے حاصل ایئر ڈیفنس سسٹم ایس 400 کا استعمال کرے گا اور ناٹو کا صدس سے بنے رہ کر امریکہ سے گھاتک پلین بھی حاصل کرے گا ترکی کے نئے پلان کا سیدھا مطلب ہے کہ اردوان امریکہ میں ستہ پریورتن سے بنے نئے سمیکرن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے انہیں اپنے پلان کی کامیابی پر کوئی سندہ بھی نہیں ہے لیکن بدلے سمیکرن میں ترکی جو سوچ رہا ہے وہ پوری طرح کامیاب ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ امریکہ میں صرف راشترپتی کا چہرہ بدلہ ہے رولنگ پارٹی بدلی ہے لیکن نہ تو امریکہ بدلہ ہے نہ ہی امریکہ کے دشمنوں کے خلاف سختی پہلے ترکی کا پلان دیکھیں پھر اردوان کے خلاف پن رہا سمیکرن بھی آپ کو بتائیں گے ترکی ایس فور ہنڈرڈ سسٹم کی تیناتی کی تیاری کر رہا ہے امریکی ویروت کے باوجود ترکی اس کا استعمال کرے گا استعمال کے لیے ایس تھری ہنڈرڈ کے آدھار کا حوالہ دے گا نیٹو لنک کے ذریعے امریکی لڑا کو ویمان بھی کھری دے گا اردوان اپنے اس پلان کی کامیابی کو لے کر پوری طرح آشوست ہے لیکن اس کی کامیابی پر پوری دنیا کو سندے ہے کیونکہ امریکہ پہلے ہی ایس فور ہنڈرڈ کو استیلت ویمانوں کے لیے خطرہ مان چکا ہے اور اسے ناٹو کی ٹیکنالوجی سے پرتکول بتا چکا ہے اس لیے اردوان کے خلاف اس وقت جو سمیکرن بن رہا ہے وہ ترکی کو ناٹو کا ٹارگیٹ بھی بنا رہا ہے اس لیے جب ترکی، آرمینیا، ازربیجان کے بیچ چھڑی جنگ میں انٹری کر رہا تھا تب ہی سب نے دوری بنایا اور اب امریکہ نے اپنے ڈیفنس پروگرام سے ترکی کو نکال کر اردوان کو سیدھی چنوٹی دے دی ہے ایس فور ہنڈرڈ کے استعمال کے زد نے ترکی کو الگ کر دیا امریکہ نے اپنے ایف تھارٹی فائیب پروگرام سے ترکی کو نکال دیا ناٹو کے صدد سے دیشوں کو ہی ترکی کے خلاف کھڑا کر دیا ٹرمپ کا ترکی کے لیے پرتکول استطی بنانا اب بھی جاری ہے حالانکہ ترکی کی دلیل ہے کہ وہ اب ایس فور ہنڈرڈ پرانالی کا استعمال بھی ٹھیک ویسے ہی کرے گا جیسے ایس تھری ہنڈرڈ کا کرتا آیا ہے اور ایف تھارٹی فائیب پروگرام پر امریکہ کے چنتہ پر بات کرنے کو بھی تیار ہے لیکن امریکہ ترکی کا رخ انکارہ کی ٹیسٹنگ کے دوران ہی دیکھ چکا ہے جسے سبق مان کر ٹرمپ نے اردوان کی فائنل فائل تیار کر لی چولائی میں ترکی نے روسی ایس فور ہنڈرڈ سسٹم کا ٹیسٹ کیا تھا ٹارگٹ امریکہ سے ملے ایف سکسٹین فائیٹر جیٹ کو بنایا تھا ایس فور ہنڈرڈ نے امریکی ایف سکسٹین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے اس وقت ترکی نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی گھاتک فائیٹر جیٹ روسی ایئر ڈیفنس سسٹم کے آگے کبار سنکیت دیا تھا کہ اب ترکی امریکہ کے بھروسے نہیں بیٹھا ہے اس لیے ٹرمپ نے ترکی کو آگ سے نہ کھیلنے کی چیتاونی دی تھی سختی بھی شروع کر دی تھی لیکن اب جیسے ہی امریکہ میں حالات بدلے ہیں اردوان نے ٹرمپ کی دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا رخ صاف کر دیا ہے S-400 کے استعمال کے ساتھ امریکہ کی گھاتک جیٹ حاصل کرنے کا روڈ میپ بنا لیا لیکن سپر پاوار امریکہ کچھ بھولتا نہیں یہ اردوان شاید بھول کہیں بیورو ریپورٹ تیوی نائن بھارت ورش دھواں دھواں سا یہ شہر کیوں دیکھتا ہے سنا ہے بازار میں دھواں کا سامان بہتتا ہے یہ دیوالی صرف دیوالی موسیقی